مہنگائے کے لیے اگر دروازے پی ٹی آئی نے کھولے جب خزانہ کا ذمہ داری ان کے پاس تھا تو پھر جب نون لیگ کے پاس خزانہ کا ذمہ داری تھا وہ فیل ہو چکے اور پاکستان بھر میں وہ آج مہنگائے لیگ مسلم لیگ نہیں پاکستان مہنگائے لیگ سے پکارے جا رہے ہیں پاکستان کے عوام کو معلوم ہے کہ یہ سیاست کے شعباز ہے کام اگر دیکھنا ہے کام اگر کروانا ہے غریبوں کو فائدہ پہنچانا ہے تو پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہے تیر بے تھپا لگانا ہے بی بی کا بھٹو شہید کا پارٹی کو جتوانا ہے نیا دور کے لیے نیا سیاست نیا دور کے لیے انشاءاللہ تعلیٰ انقلابی سیاست جس کا خدمت کا نام ہوگا جہاں ہم ووٹ کا عزت بھی کریں گے میں تو یہ موسمی جمہوری پسند نہیں ہوں جب میں حکومت میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کرتا ہوں جب میں اپوزیشن میں ہوں تب بھی میں آئین کا تحفظ کروں گا یہ قائد عوام شہید ظلفکار علی بھٹو کا بنایا ہوا آئین ہے اس آئین میں شہید ظلفکار علی بھٹو کے کارکن کے خون پسینے شامل ہے شہید رانی شہید موترمہ بین ازیر بھٹو کے خون پسینے اس آئین کی بالدستی کے لیے صدر زرداری کی دسکت سے اٹھاروی ترمیم کی صورت میں ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے پیپلز پارٹی نے تحفظ کرنا ہے کبھی نون لیگ نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو ختم کریں گے تو کبھی پی ٹی آئی نعرہ لگاتا ہے کہ اٹھاروی ترمیم کا ہم ختم کریں گے اس کا مطلب کیا ہے اٹھاروی ترمیم کے خلاف بولیں والے کہنا کیا چاہتے ہیں وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے وسائل پہ داکہ ماریں گے ہم پختون خواہ کے وسائل پہ داکہ ماریں گے ہم سندھ کے وسائل پہ داکہ ماریں گے پنجاب کے وسائل پہ داکہ مار کے یہ تمام مسائل جو صبحوں میں رہنے والے عوام کے سہت کے لیے تعلیم کے لیے غربت متانے کے لیے ہیں وہ تمام مسائل اسلامباد اور اسلامباد میں بیٹھے ہوئے جو بابو ہیں ان کے لیے ہوں گے پیپلز پارٹی اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جو نہ ہونے کی وجہ سے تکلیف ہے مہنگائی کی وجہ سے اگر آپ کو تکلیف ہے تو آپ پوچھو ان سے جنہوں نے صدر زرداری کو صدر زرداری کا منصوبہ کو روکا انشاءاللہ انشاءاللہ اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا یہ صرف ممکن ہے اگر پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگا تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ جو صدر زرداری کا خواب تھا ایران پاکستان گیس پائپلائن وہ میں خود اپنے ہاتھوں سے آپ کو یہ گیس پہنچاؤں گا مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے مہنگائی کا مقابلہ کرنا ہے تو حمد صدر زرداری جیسا ہونا چاہیے زرداری صاحب بھی اگر چاہتے تو وہ کہتا کہ جس نے میرا زبان کٹا اس کو میں جیل میں ڈالتا ہوں اگر زرداری صاحب چاہتا تو وہ کہتا کہ جس نے مجھے بارہ سال بارہ سال جیل میں قیدی رکھا اپنا خاندان سے دور رکھا ان سے اب حساب لینے کا وقت آ گیا ہے اگر زرداری صاحب چاہتا اگر زرداری صاحب چاہتا تو پتنی کیا کیا کر سکتا تھا مگر زرداری صاحب نے صدر زرداری نے نفرت کی سیاست کو ٹکسیم کی سیاست کو انتقام کی سیاست کو انا کی سیاست کو دفن کر کے ایک نیا طرز سیاست قائم کی ایک نئی سیاست کی تاریخ لکھوائے پورا ملک کو ساتھ ملائیا اور ساتھ مل کے عوام کی خدمت کی اٹھاروی ترمیم کو بحال کر کے نائیٹین سیونٹی تھری کے آئین کو اٹھاروی ترمیم کی صورت میں بحال کیا این ایف سی ایوورڈ دلوایا اغاز حقوقِ بلوچستان سی پیک کی بنیاد ایران پاکستان گیس پائپلائن کی بنیاد بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان کو ایک پاکستان کو صدر زرداری کی حکومت سے پہلے صدر زرداری کا حکومت سے پہلے چاہو گندم چابل یا چینی ہو پاکستان یہ باہر سے مگواتے تھے تو یہ صدر زرداری تھا جس نے ایک سال کی اندر ہی اندر ایک سال کی اندر ہی اندر پاکستان گندم کو باہر بیچ رہا تھا ایکسپورٹ کی صورت میں چینی کو چاول کو باہر ایکسپورٹ کر رہا تھا تو یہ صدر زرداری نے پاکستان کے غریب عوام میں پاکستان کے غریب کسان کے جیب میں پیسہ ڈالا نہ کہ دوسرے ملکوں کے دوسرے ملکوں سے یہ چیزیں خریدنے پرے تو صدر زرداری نے میڈیا کا کردار کشی برداشت کیا مختلف ادارے اپنے دائرے میں اپنے دائرے میں رہ کے کام نہیں کر رہے تھے سازشے میمبر شروف تھے کبھی کوئی بلیک کوٹ پہن کے میمو گیٹ کے ڈالت میں پونستا تھا تو کبھی کوئی یوتھ کا انتقلاب لے آ رہا تھا تو تب یہ صدر زرداری تھا جو ایک نیا طرز سیاست قائم کرتے ہوئے اس ملک کی خدمت کرتے ہوئے تاریخ رکم کیے موسیقی